اچھا تو جی گائز یہ جو ہے نا ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا اس میں ہم کیا کیا استعمال کر رہے ہیں یہ سمیٹا ساشی ہوتا ہے ہائی ہائی دے رہے ہیں ابھی تو انشاءاللہ جو ہے نا کافی بہتر ریزلٹ آیا بھی ہے اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے سب کہہ رہے سے ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج اپنے پرانے انداز میں آپ کو اپنا انٹرو کروائیں گے تو اسلام علیکم میرے ادھے یاروں پیاروں بزرگوں کے نوجوانوں بھائی جان جو فارمینگ ہوتی ہیں نا فارمینگ جو بڑے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں مگر جو ہم آج اپنے فارم کے اوپر ایک ہمیں چھوٹا سا بچہ ہے اس کو جو ڈائریا لگ گیا ہے نا ڈائریا بھی ایسا لگا ہے کہ جس میں سے بلڈ ڈانا شروع ہو گیا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں اس کو اندر سے انفیکشن ہو گئی ہے تو جی آج جو ہے نا ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے کہا آپ کو بتا دیں کہ بھائی جان اس کی ہم ٹریٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا ڈال رہے ہیں تو جی چلتے ہیں شروع کرتے ہیں تو ویلکم ٹو نیو ولوگ تعدو آپ کو کہ بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈائریا تو لگ گیا ہے تو اس کو کنٹرول نہیں ہوتا تو فیلحال جو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ہم میں مجھے تقریباً کوئی آٹھ سال ہو گئے ہیں فارمنگ کرتے ہوئے تو میں اپنے فارم پر جو فارمولائز استعمال کر رہا ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ایسے بعض اوقات اگر آپ کے فارم کے اوپر ایسے کسی بچے کو ایسا مسئلہ ہو بھی جائے تو آپ الحمدللہ تین سے چار لوزیں جو ہیں دو دن یا تین دن لگتار آپ اس کو صبح شام دیتے رہیں سلولی اگر زیادہ انفیکشن ہو جائے گا تو زیادہ سی بات ہے دو سے تین دن لگ جائیں گے اگر تھوڑا سا انفیکشن ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو آپ سٹارٹنگ میں ہی اس کی ٹریٹمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا تو جو آج ہم اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں تو وہی میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ ہم اس میں کیا کیا استعمال کر رہے ہیں کون کون سے انجیکشن یوز کر رہے ہیں اس میں کیا کیا دے رہے ہیں اور کیسے دینا ہے کیا طریقہ کار ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بعض اوقات یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے بیٹال ایکس نہیں لگایا اپنے بچوں کو جب بھی پیدائش کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو یہ ان کو چچنوں کا بخار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پہلے ڈائرہ لگتا ہے ڈائرہ لگنے کے بعد یہ پھر انفیکشن کر جاتا ہے اور ڈائرہ کی صورت میں آپ نے ایک چیز کا خاص کیا لگنا ہے دودھ جو ہے نا آپ نے آدھا کلو دینا ہے زیادہ نہیں دینا جب تک آپ کا بچہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک آپ نے دودھ کی کپیسٹی نہیں بڑھانی اس چیز کا آپ نے خاص کیا لگنا ہے تو آئیں چلیں میں آپ کو اس کا جو میڈیسن کا پروسیس بنا رہے ہیں ہم وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اچھا تو جی گائز یہ جو ہے نا ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا اس میں ہم کیا کیا استعمال کر رہے ہیں اس میکٹا ساشیے ہوتا ہے جو انسانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ ساشیہ آپ نے اس میں مکس کرنا ہے پیکلی نس کے نام کے ایک یہ سیرپ ہے اس کو آپ نے ایک بوتل لے لینا ہے اس میں ایک پین بائیوٹک یا پینی ویڈ کا پاورڈر لے کے اس میں مکس کر لینا ہے پہلے سے اس کو اچھے تحقیق ہلا کے پھر آدھی بوتل ایک ٹائم میں یوز کرنا ہے اور آدھی بوتل دوسرے ٹائم میں یوز کرنا ہے اور یہ ایک انرو کول انجیکشن ہے انٹی بیٹک جو اندر سے جو اس کو مسئلہ مسائل ہوگا ہے دس سی سی آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے اور پانچ سی سی اس کے گوش میں لگا بھی دینا ہے اسی اس کا آپ کو خاص کیال رکھنا ہے اگر ایسا مسئلہ آ جائے بلیڈ میں تو آپ نے یہ انروپول لازمی استعمال بھی کرنا ہے لگانا بھی ہے اور اس کے اندر مکس بھی کرنا ہے دا گلاس پانیوں بہت ہے اس کے لیے ہم نے سمیک تا جو ساشی ہے وہ بھی ڈال دیا ہے ہم نے یہ پیکلینس کی جو بوتل ہے ہم نے راہ گوش دی تھی آدھی بچی ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں اس میں تو یہ آدھی بوتل جو ہے بچی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس میں ڈال دینی ہے کیونکہ اس میں ہم نے انٹی بیٹک پارڈر پین بائیوٹیک کا پہلی استعمال کیا ہوا ہے یہ آپ کو اگر پانی کا اندازہ لگانا ہو تو یہ ساٹھ ہیمیل والا انجیکشن ہے اس کو آپ دو بھر کے بیچ میں ڈال دیں تو یہ ایسی آپ کے لیے پیسٹ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے ابھی ہم انجیکشن بھریں گے احتیاط کے طور پر لے لیا تھا یہ آپ نے دس سی سی اس میں دس سی سی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہے ایسی اس کو جو ہےنا پہلے پانی پاس اس کو انجیکشن دا ہوگا ہے یہ ہاگ نہیں ہے آپ نے ان کو ہاگ نہیں دینا ہے یہ 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 دیکھیں جی اس کو جو ہم نے دوائی بنائی تھی اس کو پلا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو تین ڈوزیں ہم دے چکے ہیں چوتھی ڈوز دے رہے ہیں ابھی تو انشاءاللہ جو ہے نا کافی بہتر ریزلٹ آیا بھی ہے تو انشاءاللہ شام تک اور بہتر آ جائے گا اس کا دودھ آپ نے آدھا کلو کر دینا ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ٹریٹمنٹ تھی جو آپ کے بچوں کو بعض وقت ڈائریہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا کیا پلاتے رہتے ہیں بھائی جان یہ جو فارمول آپ کو بتا ہے اس کی ایک ٹک ہے ایک دفعہ پلائیں انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے نا فٹ فارڈ انشاءاللہ انشاءاللہ کی کرم ہوا تو انشاءاللہ وہ جلدی کنٹرول ہو جائے گا آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو ٹائم پر کنٹرول کریں یہ نہ کہ آپ لیڈ ہو جائے اور اس کے بعد بھی یہ ٹریٹمنٹ کر دیں کہ اس کو زیادہ انفیکشن ہو جائے جب آپ کو شک ہو کہ انفیکشن ہو گی ہے تو آپ ٹائم لی ٹائم لی جلدی سے جلدی اس کو کنٹرول کریں تو آج کا بھی لوگ اگر آپ کو پسند ہے تو میرے چینل جو ہے فارمنگ کو سبکرائی بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی